بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جب سارے جیسے میں محسوس کریں گے اس محسن کے احسان آپ پہلے زبان سے شکر تکر کے آ گیا یہاں دل سے بھی شکر کریں گے اس کے لیے دعا بھی کریں گے صرف اتنا نہیں اس احسان کی کچھ بدلہ چکانے کی کوشش کریں گے یہ اگر انسان ہے بازمیر جس قدر اس نے کیا اس قدر میں نہیں کر سکتا ہوں کم از کم اتنا تکر ہوں جس نہ میرے استطاعت میں ہیں احسان کی بدلہ احسان جب اللہ تعالیٰ اس قدر نعمت دے رہا ہے اس نعمت ذہن میں کیوں نہیں بٹھا رہے ہیں اقل میں بٹھا لیا قلب میں آ گیا جسم میں محسوس کر لیا پھر اس کی بدلہ دو کیا کم از کم اللہ اکبر کہے کے دو رکعات نماز تک پڑھو یا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے سجدہ شکر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبریں سنتے تھے اسی وقت سجدے میں گر پڑھتے ہیں یہ ہے عملی شکر زبان سے شکر کرنا تو ہے کرو میں منع نہیں کر رہا ہوں زبان سے کرو لیکن اس عادہ سے جسم سے بھی کچھ کر کے دکھا سجدہ کرو نماز پڑھو کچھ کرو تاکہ حق ادا ہو اس لئے اللہ تعالیٰ آل داود کو کیا تھا اعملو آل داود شکرا اے آل داود تم لوگ عام آدمے نہیں ہوں انبیاء کرام کی نسل میں ہوں یہ شکر عملی جامعہ پہ نہ یعنی کچھ کرو نیکی کرو زبان سے بھی شکر آدھا کرو اور جوارح عرضی میں جوارح کہتے ہیں ہاتھ پیر مو احساس یہ سب اس سے بھی کرو اتنا تو کرنا ہی چاہے یہ ہے عملی شکر ہاں اور ایک آسانی بھی پیدا کرتا ہو جو منحج پر قائم ہیں اللہ کی قوانین پر عمل کر رہے ہیں یہ بھی عملی شکر ادا کر رہا ہے اللہ کے رزق بھی کھاؤ اور اس کے معصیت بھی کرو اللہ کے رزق بھی کھاؤ نماز بھی مت کھڑو اللہ کے نعمت بھی کھاؤ اور اس کے نافرمان بھی کرو یہ کیسے شکر ہے تو اس لئے کہتا ہوں جو اللہ کی منحج پر قائم ہیں سمجھے وہ بھی عملی شکر ادا کر رہا ہے یہ الحمدللہ کی تشریح رب العالمین سارے عالم کا رب ہے عالم میں کیا کیا آ گیا انسان جنار فرشتے جانوار کیڑا مکوڑے سمندر میں جتنے جانوار ہیں سارے اپنے اپنے عوالم ہیں عالم نے ہر ایک اپنے عالم ہے یہاں عالمین کہے کے جمع کر دیا سارے عالمین کا رب ہے جب سارے عالمین کا رب ہے سارے عالمین کو نعمت بھی دے رہا ہے کیوں جواب سامنے ہیں رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم کتنا موضوع آ گیا اس لفظ میں اب غیر مسلم کو جو اللہ کا منکر ہے اللہ ہے نہیں اس کو بھی دے رہا ہے کافر کو بھی دے رہا ہے لیکن کب تک جب تک زندہ ہے مر گیا اللہ کے عطا دین ختم ہو گئے بلکہ الٹا عذاب شروع ہوگا جس طرح کر کے گیا اس طرح ہی ملیں گے آپ دنیا میں کیا کرتے گیا تھا اس اللہ کے نافرمانے کر گیا تھا لیکن وہ تم کو نعمت دے رہتے قلعہ رہتے اب ختم ہو گیا اور کب تک عیش کرتے رہو گی بہت عیش کیا اب تائم آ گیا اس کا حساب دینا اس کے سزا بھی بکٹنا آیا لیکن مومن کیلئے ایسا نہیں ہے دنیا میں بھی دے رہا ہے آنکھیں بن کر کے گیا دنیا میں کیا دے رہا تھا اس سے بہت دگنا دے رہا ایمان کے سلا میں جنت ہے قبر میں بھی سکون ہے باغ ہے آپ کیا سمجھ رہے قبر کو وہ اندھیرہ ہم اتنا سا مکان ہے نہیں تو مومن کی شان کچھ اور ہے من حرم زینت اللہ کس نے اللہ زینت کو حرام قرار دیا زینت اردو میں ہم کیا کہیں گے اسائش خوبصورتی ریشم سونا چاندی سب زینت ہے کھوو کس نے حرام کیا من حرم زینت اللہ خوبصورتی اپنے بندوں کیلئے نکالا وطیبات من الرزق بہتر رزق قل ہی لیلذین آمنوا فی الحیات الدنیا کہدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رزق بہترین خوراک یہ زینت میرے مومن بندوں کیلئے اللہ آمنوا فی الحیات الدنیا دنیا خالصتا یوم القیام قیامات کے دن آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے جس طرح دنیا میں کافر بھی شریک ہیں آخرت میں آپ کے لئے خالص ہوگا اور کوئی شریک نہیں ہوگا واضح ہوگیا یہ رحمان رحم ہونے کے وجہ سے کافر مل رہا ہے ایک محدود وقت کیلئے محدود زمانہ کیلئے اس کے بعد نہیں ملیں رسول اللہ پڑھنے والے بڑا خوش نصیب ہو کہ یہاں بھی مل رہے ہیں ممکن یہاں کبھی تنگی بھی ہو ازمائش کیلئے لیکن وہاں تنگی نہیں ہیں جو چھائیں گے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم واضح ہو گیا مالک یوم الدین ایک قرات ہے ملک یوم الدین ملک کون ہے مالک کون ہے مالک میں اپنے گاڑی کا مالک ہوں میں اپنے گھر کا مالک ہوں میں اس بین کے مالک ہوں اس موبائل کا مالک ہوں اس میں میرے اختیار اور کوئی نہیں کسی کی اختیار نہیں اسی طرح ایک شہر میں لاکھوں مالکین ہیں صاحب جائداد مالک ہے ان سب مالکین کی اوپر جو حکم کرے گا وہ ملک بادشاہ اس لئے سورہ فاتحہ میں ملک یوم ایک دین بھی کہتے ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہت کس کی لئے ہے اللہ سوال کرے گا قیمت کے لئے کوئی جواب دینے والا نہیں اللہ خود جواب دے گا اللہ الواحد القحار اس الہ کے لئے جو واحد ہے قحار جب مالک ہی کہا اور ملک ہی کہا یہ دنیا میں یہ تفریخ ملتی ہے کہ یہ مالک ہی ملک ہے لیکن آخرت میں کوئی مالک نہیں ہے اس لئے قیامت میں جتنی بھی چیز انس ہو جن ہو کیا ہو سارے کا مالک اللہ جل جل اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں کچھ نعمت نظر آ گیا اس لئے حمد کیا مالک یوم دین میں نعمت سے زیادہ نعمت ہے اس مالک یوم دین کیوں آپ اللہ کے شکر ادا کر رہے تھے کیوں کچھ نعمت پانے کی وجہ سے کچھ رزق ملنے کے وجہ سے لیکن اس مالک یوم دین میں کیا مل ذرا دیکھیں روحانی سکون مل رہا اگر مالک یوم دین نہیں کہتے ہیں یہ جو ظالمین ہیں جو گنڈا گری کرتے ہیں اس کا راج ہو جاتا اس چکی میں ہم کسی ہوئے ہوتے ظالمین کی مالک یوم دین سن کے کچھ نہ کچھ تو وہ سمجھ لیتے اپنا آپ کو ہمیں حساب بھی دینا ہے ایک مالک یوم دین کا قیمت کے دین بھی ہے تو اپنا آپ کو رکھ لیتے بن فرض اگر نہیں بھی رکھ لیا ہے اور ہم جو اس کی ظلم کی پریشانی اٹھا رہے ہیں جب مالک یوم دین پڑھیں گے کہیں گے تو جتنا کر سکتے کرو بیٹا ایک مالک یوم دین بھی ہے سکون مل گیا اندر سے ایک الہ ہے ان کے عدالت ہے ایک دن مخصوص ہے تم کو بھی وہاں حاضر ہونا ہے مجھے بھی وہاں حاضر ہونا ہے تم کیا کا کر سکتا کرو یہ سب میں اصول کر لوں گا اس سے ڈبل اصول کر لوں گا جب تاب کی سامنے آپ بیٹھے کی قاتل کو پیشانی پکڑ کے پھیر پکڑ کے جہنم میں پیک دیں گے اور آپ کو کہیں یہ ہے تمہارا مجرم جو تمہارا بیٹا کا قاتل ہاں یا اللہ یہی ہے سکون مل گیا بدلاخ لے لیا اتمنان ہو گیا اس لئے سورہ رحمان میں کیا پڑھتے ہیں مجرم پہچھانا جائے گا اس کی پیشانی اور قدم پا کر جہنم پیک دیں گے کون سے نعمت جٹلا ہوگے یعنی یہاں نعمت نظر آ جب آپ کے دشمن کو پکڑ کے دو زخن میں پیک رہے آپ کے کھلیجے تھنڈا ہو رہا تھنڈا پہنچ رہا اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے سورہ رحمان کہہ رہا آیات کی بات کون تن نعمت جٹلا ہوگئے سورہ رحمان کی سب آیات نعمت کی تذکرہ ہے مالک یوم دین کس قدر نعمت خوشی ہیں غم نہیں پریشانی نہیں ہم عدالت کی دروزہ کٹ کٹ آکے کچھ بھی نہیں ملے کیونکہ تم اثر اور سوخ والے ہو لیکن اللہ کے عدالت سے کہاں جاؤ گی میں پر سکون ہو جاؤ گا اگر مالک یوم دین نہیں ملتے دنیا میں بھی پریشانی ہی پتہ نہیں میں تو حق نہیں ملا کیا کراؤں گا پریشان رہیں گے چونکہ مالک یوم دین تو آخرت میں ملنے کی کوئی امید نہیں پریشان رہیں گے جب مالک یوم دین مل گیا وہ ادھر نہیں ملا ادھر ملیں گے بڑا مطمئن سے سکون سے سو جاؤں گا کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو نعمت ہوا مالک یوم دین یار اللہ تعالی کہتے ولن یتخذ ولد ولن یقل شریک فی الملک تو آپ کہیں اللہ کا کوئی اولاد نہیں اس کی کوئی شریک نہیں ہمیں کیا دخل ہے اس سے اصل دخل تو ہمارا ہے اگر ان کے اولاد ہوتے ہیں ہر ولد ایک الہ پھر باب اللہ تعالی کی توجہ اپنا اولاد کی طرف ہوں گے آپ منصی بول گیا اولاد نہیں ہونے کو جانس ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اولاد ہوتے ہیں دس بیٹے ہیں دس آلیہ ہے کبھی اس کی حکم مانو کبھی اس کی حکم مانو کبھی اس کو ناراض کرنے سے پریشانی کبھی تو ایک الہ ہونے سے فائدہ کس کی لئے ہوا ہمارا نہیں شریک نہیں ہونے کی فائدہ ہمیں ہونے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں حمد ہے الحمد اللہ رب العالم مالک امی الدین اب ہم ایا کا نعبود کی طرف جانے سے پہلے ایک وقفہ لینا پڑے گا وقفہ کا ایک نظر کچھ چیز دیکھنے کیلئے کیا وسیلہ ہے کس چیز سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں دیکھنے کے ادراک بسر سے ہے اور ایک ادراک ہے بسر نہیں بصیرت ہے بصیرت جو کہتے ہیں وہ ایمان کی روشنی ہے بصیرت سے جو دیکھ رہے ہیں وہ صوفی حق ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے آپ کے بسر آپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں آپ کے نظر آپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں ارے امجد صاحب آپ کی شادی میں گیا تھا نا نہیں میں تو نہیں گیا میں دیکھا تھا آپ کو میں جوٹ نہیں بول رہا ہوں کوئی ان کی ہم شکل دیکھا میں امجد سمجھ رہے کہ رہا ہوں لیکن وہ امجد خود نفی کر رہا میں نہیں گیا تو واضح ہو گیا میرے نظر مجھے دھوکہ دے رہی ہیں لیکن جو اللہ کے روشنی سے دیکھیں گے اس میں دھوکہ کہیں سے آئی نہیں سکتا ہے وہ کوئی عقل کی روشی سے نہیں دیکھتے ہیں اس لئے آپ محاور ہیں کہتے ارے عقل کے اندہ یار نہیں کہتے ہیں وہ عقل کے اندہ کیسا کیونکہ عقل سے کچھ نظر ہی نہیں آرہا اس کو صرف نو اس آنکھوں سے جو دیکھ رہا وہ ہی نظر آرہا جب یہ بات ہے حاب الفین علم طرح کا ترجم کیا نہیں دیکھ رہا ہے تم سوال ہے اللہ کے طرف سے اگر اس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مخصوص کریں گے گمراہی ملیں گے جس طرح بعض فرقے نے کہتے محمد صلی اللہ علیہ سلم ہر وقت حاضر ناظر ہے ہر دور میں حاضر ناظر ہے دلیل یہ ہے کیا تم نہیں دیکھ رہا تیرا رب نے اصحاب الفین کا کیا حشر کر دیا تو اگر محمد صلی اللہ علیہ سلم اس وقت موجود نہیں ہے کس طرح اللہ کہہ رہا تم نہیں دیکھ رہا ہو اس لئے میں کہت تم یہ خطاب یہ سوال سر جو اس آیات کو پڑھ رہا ہے اس کی لئے سوال ہے آپ پڑھ رہے ہیں آپ سے اللہ سوال کر رہا ہے تم نہیں دیکھ رہا ہے میں اصحاب الفین کا کیا حشر کر دیا تمہارا رب کو نہیں دیکھ رہا ہے یہ سایہ کو کیسا پہلا دیا ایسا ہے تو جب ہم سے سوال کر اللہ لم تر تو اللہ کا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم کہیں گے بلا یا رب لقد رعیتو تم نہیں دیکھ رہا ہے یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں تو نے کہہ دیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سے واضح اس کا مطلب اللہ نے جو کہا وہ اپنے ایمان کی روشنی سے دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا دین میں سب کچھ ایمان بالغیب ہے ذہلک الكتاب لا رعب فی خد للمتقین الذین یؤمنون بالغیب جب تک غیب پر ایمان نہیں لائیں گے آپ بیکار ہوں مومن نہیں ہوں ہمارا ارکان ایمان جو چھے ہے ارکان ایمان ستہ آمنت باللہ سب سے پہلے غیب اللہ جب اس اللہ کو آپ نے معبود مان لیا حاکم خالق رازق سب کچھ مان لیا پھر وہ جو کہہ رہا اس کو کیوں مان نہیں مانیں گے اللہ نے جو کہا اگر وہ نہیں مانیں گے اس کا مطلب آپ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں صرف مو سے مان رہے ہیں زبان سے کہہ رہو آپ کے دل میں یقین 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 کہ اللہ موجود ہے جب یقین کر لیا اللہ موجود ہے فی آپ کو یہ بھی یقین کرنا پڑا گئے اللہ نے جو جو کہا وہ سو فیصد سو میں ہزار فیصد حق ہے سچ ہے مال لیا امن تو باللہ و ملائکتہ فرشتہ ہم دیکھتے نہیں غائب و اللہ نے جو آسمان سے کتاب نازل کیا وہ ہم سے غائب ہے ہم نہیں دیکھتے ہیں قرآن مجید بھی ہم سے غائب ہے کیوں آپ کو کیسا یقین ہو گیا کہ اللہ نے نازل کیا آپ جبریل کو دیکھے تھے جبریل علیہ السلام جب وہ ہی لے کے آ رہے تھے محمد صلی اللہ سلم آپ جبریل کو دیکھ رہے تھے کیسے مان لیا کیونکہ رسول اللہ نے کہا یقین ہو گیا غائب ہے کتاب بھی بھئی تورات انجیل جب نازل کہاں دیکھے ہم رسول اللہ بھی غائب ہے ہم رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھے لیکن ایمان لایا اللہ کے رسول اگر آپ کہیں صحابہ کرام نے تو دیکھ لیا نہیں میں کہوں گا صحابہ کرام نے بھی رسول کو نہیں دیکھا صحابہ کرام نے محمد کو دیکھا ہے جو قرآش میں پیدا ہوا وہ رسول ہے کسی نے نہیں دیکھا ٹھیک وہ ہی ایمان لے کے آگے اندھے کی رسول ہے بس مال لیا جیسا صدیق نے کہا جندگی میں کبھی جوٹ نہیں بولا آج بولیں گے میں مال لیا رسول جب مال لیا تصدیق کر لیا اندھے کی مال لیا رسول مال لیا ورنہ اکان امام ستہ میں یہ کیوں آرہا آمنت باللہ وملائکت وکتب ورسول والیوم الاخر آخرات کسی نے دیکھی مال لیا مال لیا غیبیات ہے اچھا جب مال لیا یقین کر لیا اب یہ غیبی نہیں رہا اگر آپ کی ایمان میں نہیں یقین نہیں ہیں پھر غیب ہے پتہ نہیں پریشتے ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں قیمت ہے یا نہیں یقین نہیں ہے غیب ہے لیکن جب یقین کر لیا اب دیکھ رہے ہیں وہ ایمان کی روشنی سے دیکھ رہے ہیں بسر سے نہیں بسیرت سے جب دیکھ رہے ہیں پھر غیب کیسا ہو گیا اگر آپ کہتے میں یقین کرتا ہوں قیمت ہے یہاں جو ہم بیٹے ہیں یہاں ایک بندہ ایسا ہے جو آخرت پر یقین نہیں کرتا ہوگا ہے کوئی کوئی نہیں اس قدر یقین ہے کی سو فیصد یہ ہے جب یقین کر لیا پھر غائب کیسا ہوگیا یا تو یقین مت کرو اور غائب کہو یا تو یقین کہو غائب جب کیسا یقین تو اپنا آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو تو اسی طرح جب اللہ کا علم طرح ہاں ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ تم نے ابراہ کی لشکر کی ہش کر دیا ہمارا آنکھوں کے سانے ہیں بصیرت کے آنکھ ہم اپنے اس بصیرت سے دیکھ رہے ہیں تو نے کہا یہ بات ہو گیا یقین جہاں کر لیا سب سے پہلے اللہ پر یقین کر لیا پھر اللہ غائب کیسا ہو گیا اس لئے ایا کا نعبد آیا میں نے کہا ایا کا نعبد بولنے سے پہلے توڑے سے اس کے وضاحت کرنا ہی پڑے گا ورنہ شروع سے جب سب سے غائب ہے الحمد للہ کون وہ اللہ غائب ہے نا حاضر نہیں الحمد للہ وہ ساللہ الرحمن الرحیم وہ مالک امد غائب ہے تو یہاں بھی ایا ہو نعبد ہو نہ چاہیے تھا شروع سے تینوں آیات جب غائب کیلئے ہے تو یہاں ایا کا حاضر کیوں کر دیا ایا ہو نعبد کیوں نہیں کہا اس لئے آپ جس کی سامنے حاضری دے کوئی باگل جو کچھ نظر نہیں غائب کے سامنے جا کے حاضر دیں گے ہاتھ بانگ جھک کے کھڑے ہوں گے کسی دیوار کے سامنے جا کے اللہ ہاتھ بانگ کہ اللہ اکبر نہیں اے دیوار تو بڑا ہے کہ یہ ہاتھ بانگ کے سامنے سر جھکائیں گے نہیں کیوں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں حاضر نہیں لیکن یہاں اللہ حاضر ہے اس لئے کہتا ہے حاضری دے رہا ہوں میں حاضری بھی دے رہے ہیں اور کہیں گے غائب بھی ہے یہ پاگل کہیں گے اقلم نہیں کہیں گے حاضر نہیں کیسا سب جو کر رہے ہوتا ہوں نمازی کی سامنے سے گزرنے سے اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی یہ آپ کے سامنے موجود ہے اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تمہاری خمزوری ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم نبی نماز جب پڑھتے ہیں اسی انداز میں پڑھتے ہیں کہ ہم میرے اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں اس لئے ہاتھ بھی بانتے ہیں خشو خضو کے ساتھ رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں حاضر بھی نہیں ہے غائب کو ہم سجدہ کیس طرح ہی کریں گے تو اس لئے اگر آیات میں سمجھنا چاہے ہم ایک حاضر کے سامنے حاضری دے رہے ہیں وہ غائب نہیں ہے اس لئے ایا کا کہنا پڑھے اور اور ایا کا کہہ اللہ کو مخصوص کر دیا عبادت کی لئے ایا کا نعبد اگر ایا نہیں کہتے ہیں نعبد کو اگر کہتے ہیں وہاں اور بھی معبود شامن ہو سکتا ہے لیکن جب ایا کا کہا صرف اور صرف مخصوص کر دیا تھیری عبادت کرتے ہے اور کوئی اسی طرح ایا کا نستعین تم سے مدد مانتے ہیں نستعین کا نہیں ایا کا نستعین اب سوال آپ اکیلہ جو پڑھ رہے ہیں نماز وہاں کہیں گے ایا کا نعبد ایا کا عبد میں اکیلہ ہوں سیغہ مفرد لائیں گے ایا کا عبد نعبد جمع ہے چلو باجمات نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نعبد کہیں گے معقول ہے اب مکمل ایک گروہ کی ساتھ بیٹھ سب مل کے عبادت کر رہے ہیں اب اکیلے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نعبد کے ساتھ آگیا تو اللہ نے ایسا کیوں نے کہ تم جب اکیلہ پڑھو گے وہاں ایا کا عبد پڑھو جب جماعت کے ساتھ پڑھو گے وہاں ایا کا نعبد پڑھو ایسا نہیں کہا اللہ نے کیوں آپ اکیلے پڑھ میں اکیلہ آپ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں آپ اکیلہ کیوں نہ ہو گھر پہ لیکن ان عابدین کی ساتھ اپنے آپ کو جل رہو اکیلہ مت سنجھو آپ اکیلہ کبھی نہیں ہوں جہاں تک دنیا میں مومنین ہیں عبادت میں مصروف ہیں آپ بھی ایک فرد ان جماعت میں شامل ہو رہے ہو جماعت میں آ گیا اس لئے نابدو ایا کا نابدو و ایا کا نستعیل آپ سے مدد مانگے تو آپ یہ نہیں کہنا یہاں نواز میں تو صرف آپ نے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں وہاں سے نکل کے اس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں آپ مدد مانگ آپ کی لئے اجازت ہے اللہ نے ہر معاشرے کو ایک دوسری کی لئے کل المؤمن کل بنیان یشد باد ہو باد یہ ایٹ ایک دوسری کو پکڑتے ہیں اکیلا ایٹ سے کچھ نہیں بنا سکتے ہیں مومن کی مثال اس طرح دیا ہم ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں اور مدد مانگ بھی سکتے ہیں پھر یہاں کیا ہے یعنی وہ کام جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے پیر صاحب کے مزار میں جائیں گے رو رو کے میرے پاس بچہ نہیں پیر صاحب مجھے ایک بچہ رو رو کے مانگ دیں یہ پیر صاحب آپ کو کہاں سے بچہ دے گا وہ اللہ خالق جو چاہے جس کو چاہے بیٹیاں دیتے ہیں جس کو چاہے اولاد نرینہ دیتے ہیں اور جس کو چاہے بانج بنا کر رکھ دیتے ہے تو پیر صاحب آپ کو کہاں سے دے گا یہ یہ کا نستعین ہے جو انسان ایک دوسرے سے مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں وہاں ہمیں منع نہیں کیا نہ وہ شرک ہے لیکن وہ کام جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتے ہیں وہ چیسی اور کسی کو مانگیں گے اب اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور اگر اور غور کریں گے ہر وہ کام جو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی مدد سے جب تک اللہ آپ کے دل میں ڈال نہیں دیں گے حافظ سہید کی مدد کر آپ نہیں کریں گے تو اللہ نے ڈال دیا تو کریں گے فریا کا نستعین نہیں ہے کہا اہدین الصراط المستقیم میں نے ابھی کہا حدیث خصے میں اللہ نے کہا نماز کو میں نے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا یہاں صحیح حدیث سے کیا ملتے نماز میں جب آپ کہتے الحمدللہ رب العالمین اللہ جواب بھی دے رہا ہے پھر بھی کہو غائب ہے آپ کا جواب دے رہا ہے آپ کہتے الحمدللہ میرا بندہ میرے حمد تعریف بیان کر رہا ہے میرے شکر ادا کر رہا ہے کہیں الرحمن الرحیم کہتے اسنا علی عبدی میرے سنا میرے تعریف بیان کر رہا ہے مالک یوم الدین مجدن عبدی میرے جلال باچاہت عظمت بیان کر رہا مالک یوم الدین پھر کہند ایا کا نعبدو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تُس سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالی کہتے یہ بھاد بینی وبین عبدی ولی عبدی ما سأل یہ میرے اور میرے بندے کے دریمان کی بات ہے میرے تعریف کیا میرے حمد کیا میرے عظمت بیان کیا پھر یہ بھی کہہ رہا ہے میں تیری عبادت کر رہا ہوں تُس سے مدد مانگ مانگ کیا مانگ نا ہے وہاں تک اللہ کے لیے یہاں آپ کے لیے دے دے اللہ بلا یا کنستین کہا تم نے اس سے مدد مانگ رہے ہو مانگ بندہ اس سے بہتر موقع کیا ملیں گی مانگ جب اللہ خود کہہ رہا مانگ میں دینے کیے تیار ہوں تو اللہ جو بڑا پیار کرنے والے الہ محبت رکھنے والا رحمہ رحمہ اپنے جگہ پر ہے تو ہمیں فوراں کیا سکھا دیا بولا تم بادشاہت مانگیں گے دنیا کی خزانہ سب مانگیں گے صحت آفیت مانگیں گے اولاد سارے خوشیاں مانگیں گے کتنے جینگے اگر ہزار سامنگی ہے ایک دن اگر ہم ساٹھ سامنگی ہے ایک گھنٹہ تو ایک گھنٹے کیلئے ایک دن کیلئے تم پاگل ہو یہ مانگ رہے ہو جو چھوڑ کے جاؤ یہ دنیا کی سارے خزانہ بھی دے دیا یا کن عبد یا کن استعین کہنے کے بعد اللہ مآتینی ملک اللہ یم بغلی حجن یہ کہیں گے ملک دے دیا کتنے جینگے چھوڑ کے جائیں گے تو وہ کیوں مانگیں گے وہ مانگو جو آپ دنیا سے جب جائیں گے مالا مال ہو جائیں گے سب کچھ آپ کی ملکیت میں ہوگی اس لئے اللہ نے کیا کہا یہ مانگ اہدنا السراط المستقیم سراط مستقیم کیا ہے سیدھا راہ جب آپ لاہور جانے کیلئے نکلیں گے سب سے پہلے راستہ ذہن میں بٹھائیں کس راستہ سے جانے سے میں جلدی پہنچ جاؤں گا جس میں زیادہ مور نہیں ہیں زیادہ شہروں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ملتان کو چھوڑ کے میں اور کو راستہ سے جاؤ یہ پلان بنائیں کیونکہ راستہ جتنے بھی سیدھا ہوگا اتنا جلدی پہنچ جائیں گے تو اس لئے اللہ جنت کیلئے اللہ نے جو راستہ رکھ دیا اپنے بندوں کے لئے مومن بندوں کے لئے دل کو سیدھا رکھ دیا صراط المستقیم مانگ لئے آپ نے راستہ کونسا ہے بہت سیدھا جنت کا راستہ ہے جو راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں نماز میں جنت کا راستہ مانگ رہے ہیں جنت کی راستہ کیا مانگ رہے ہیں ابھی دیکھو سامنے آجائے گا یا اللہ سیدھا راہ بہت لوگ سیدھا راہ میں چلنے ہوں ہمیں آپ سے وہ راستہ مانگ رہے ہیں آپ سے جو آپ کی نعمت پانے والے بندوں نے پا دیا نعمت پانے والے بندوں کی گزرگاہ ہے ان کی راستہ ہے کہاں پھر اس کی تشریح میں کہا سورہ تفسیر کی لئے قرآن سورہ نساء میں ملتے ہیں وہ لوگ ہے جس کو اللہ نے نعمت سے نواز سب سے پہلے من النبیین و صدیقین و شہداء والصالحین ان چار جماعت جس راستہ سے گزر گیا اس راستہ سے ہمیں بھی گزار رب العالم ہر حق پککن ہی ان لوگوں کے گزرگاہ سے ہمیں بھی گزار راستہ گزر گیا آپ کہاں پہنچ جائیں گے وہی نبیین صدیقین شرک جنت نہیں اعلی جنت ہے نبیین صدیقین جنت میں ادنا مقامیں نہیں ہوں گے جب کہا اس کا مطلب آپ اپنے لئے فردوس مانگ رہے ہیں اعلی جنت مانگ رہے ہیں اگر اللہ نے قبول کر لیا آپ کی دعا دعا اگر قبول کر لیا کہ ایسا قبول نہیں کریں اللہ خود وعدہ بھی کر رہا مانگ میرا بندہ اور آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ کہ جا تو اس قابل نہیں نہیں دے گا بہن نبی اس کا ہے سراط اللہ انعمت علیہ غیر المغبوب لے لیں کیوں وہ ٹائم زیادہ لیں غیر المغبوب یا اللہ ان لوگوں کے راستہ نہیں ہے جس پر تو ناراض ہو غزب ناک اس کے پر تیری غزب ہے کون ہے سارے مفسری متفق ہے یہود کی بارے میں کیوں اللہ کے کتاب کو منحریف کر دیا تحریف کر دیا رد بدل کر دیا چلو یہاں تک آپ نے کر دیا انبیاء کو بھی قتل کر رہے ہیں دلیل کیا ہے کہ مغبوب یہ ہے ضربت عليهم الذل والمسكنة وباؤ بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللہ ويقتلون النبيين بغیر حق تو اللہ اللہ کے منحج کو بدل دیا دیا انبیاء کو بھی قتل کر اللہ غضب نہ ہو گیا اس پر غضب ڈال دیا بالین کون ہے نصارہ منحج بھی دیا انجیل بھی عطا کیا پھر بھی اس کو چھوڑ کے منمانی کر رہے ہیں جس طرح آج کل بہت فرقے لوگ اپنا کو مسلمان سمجھ کر رہے ہیں مسلمان نہیں گمراہ ہی ہے عیسائی کی پاس بھی اللہ کے کتاب موجود ہے لیکن اس کو فیٹ پہ رکھ ہے جو سمجھ میں آگیا جو اس کا ہوا نفس چاہ رہے ہے دل چاہ رہے ہے اس لئے گمراہ ہو گیا مغضوب نہیں کہا غضب نہیں ہیں گمراہ ہو گیا اگر دال کہا مضل بھی ہے دال کون ہے جو خود گمراہ ہو رہا اور مضل دوسرے کو جو گمراہ کر رہا ہے تیک ہے دال اب جو دال ہے وہ قیامت کی دن اپنے گناہ کو لے کے اٹھیں گے لیکن جو مضل ہے وہ اپنا گناہ لے کہیں گے لیحمل اوزارہم کاملتن یوم القیام ومن اوزارن یضلون جس کو تم نے گمراہ کیا اس کی سزا بھی تمہارے اوپر ہے وہ تو پائیں گے لیکن تم بھی پائیں گے تو اس کا مضل بہت زیادہ خطرناک ہے دال سے زیادہ خطرناک وَلَا دال لِم اب آمین آمین سورہ فاتحہ کے آیات نہیں نہ قرآن مجید کی کسی سورہ کے آیات کیوں پڑھتے ہیں آمین کا مطلب کیا ہے اے اللہ قبول کر اس کا مطلب آپ نے جو دعا اللہ صاحبی مانگی ہیں اہدن السلام مستقیم کہ وہ دل سے مانگ رہے شوق سے مانگ رہے آپ کا دل چاہے قبول ہو جائے یا اللہ یہ رد نہ ہو کسی حالت میں رد نہ ہو اس کو قبول کرنا ہی ہے اس لئے ہم مزید تعقید کی ساتھ کہتے ہیں اللہ قبول فرماؤ اللہ کے رسول کو جبریل نے سکھایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غیر المغضوب علیہ ولا ضالین کہیں یہ دعا جب مانگیں اللہ سے تو آمین بھی کہو یعنی اور تعقید کہو اور اللہ قبول فرماؤ تو عقیلہ پڑھ رہے ہیں آمین کہو باجمات پڑھ رہے ہیں آمین کہو امام آمین کہیں کیونکہ اس کی دل جب امام کہہ رہے آپ بھی کہہ رہے کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ آمین کہیں کیوں اس ثواب میں برابر شریک ہو جائیں جب موسیٰ نے کہا رب نفمس على اموال وفجد على قلوب فلا یومن حتی روالعذاب العلیم یہ لوگ ایمان نہیں لیں جب تک اس کی دل مقمہر لگا جب تک عذاب نہیں ملیں جب اللہ نے جواب میں کیا کہا تم دونوں دعا تو موسیٰ مانگ رہے تھے حارون نے دعا نہیں مانگ ہاں ساتھ ساتھ آمین 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 کہہ رہے تو اللہ جواب میں دونوں کو شامل کیا قد عجیب دعوات کما فستقیما اس کا مطلب آمین کہنے والے دعا میں شامل ہے تو یہ آمین کی فائدہ ہے چاہی نماز میں ہو غیر نماز میں ہو جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے آمین کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں التجا ہے اللہ سے دوبارہ آپ درخواست کر رہے کہ میرے دعا قبر کر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس لئے ہم آمین کہیں جزا کم اللہ خیر اقول قول ق Peru 消 reasons سورہ ڈال ڈال